اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر خان ہیر آج میں ہسپیٹل تھا اکثر مجھے میسیجیز بھی بہت زیادہ آتے سٹمک ایشیز کے بارے میں لوگ کو سٹمک پرابلم ہوتے سٹمک ایسیڈی مہدے کی تیزابیت اور میں آج ہماری اپیوڈی تھی تو سیونٹی سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ جتنے بھی ہوتے یہ سارے آتے مہدے کی مسائل کے ساتھ تو میں نے سوچا اس پر میں ایک چوٹی سی ویڈیو بناو تاکہ آپ لوگوں میں بتاتا چلو کہ یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان میں اتنے کیوں کامن ہے ای نو پاکستان میں زیادہ لوگ سپائیسی کانے پسند کرتے ہیں سموکنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں بہت کامن ہے پاکستان میں لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے جو بلکل سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سٹریس وہ ہے انزائیٹی وہ ہے دپریشن لوگ کو پتہ ہوگا چائنیز جیپنیز یہ لوگ بہت زیادہ سپائیسی کانے کھاتے ہیں لیکن لوگ میں دیکھ اتنے مسائل نہیں ہوتے ہمارے ہاتھ پاکستان میں جو ہم میڈیسن لیتے ہیں پی پی آئی پروٹان پمپ انہیبیٹرز جو اومپرازول وغیرہ ہر کوئی لیتے پاکستان میں بہت زیادہ مسئلہ ہے اسٹمک کے یہ کیوں بیس ہے جو انزائیٹی ہے جو ڈپریشن ہے اس کا بہت کلوزلی لینکڈ ہے ہمارے سٹمک کے ساتھ اسی وجہ سے جگڑے میاں بیوی میں جگڑے فرینز ہر جگہ لوگ اتنے سٹریس میں پہلے سے پاکستان میں اتنی غربت ہے اگر کوئی آفس میں کان کرتا ہے اگر اس کے باس اس پر غصہ کرے اگر ہو کر چلے جائے اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے اپنی پوری غصہ اپنی بچوں پہ یا اپنی بیوی پہ نکان لیا ہے تو سمپل بات ہے اگر آپ لوگ سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں دپریشن انزائیٹی سے تو نہ سٹریس دے نہ سٹریس لے بہت سمپل فارمولا ہے سٹریس کے لیے کہ جیو اور جی نے دو اگر کوئی زیادہ کمار ہے اگر کوئی خوش ہے اگر کوئی اچھا کام کر رہے تو آپ لوگ اپریشیئٹ کرو خوش ہو جاؤ ہمارے ہاں ادھر زیادہ لوگ اسی وجہ سے دپریشن میں جاتے ہیں اسی وجہ سے سٹریس میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے تو بڑے مہنگے فون ہے اس کے پاس گھڑی ہے گھر ہے یہ ہے وہ ہے میرے پاس تو نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ لوگ سٹریس میں جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ اور سپیشلی آج کل جو ینگ فیمیل ہے جو میرے بہن ہیں ان بیچاروں کا اتنے پیشن اپیڈی میں آتے سٹریس ڈپریشن انزائیٹی کے ساتھ رات کو نیند نہیں آتے سٹومک ایشوز ہے یہ ہے وہ ہے ایرگولر پیرٹس اکسپ بہت سارے مسئلہ یہ سارے ڈائیٹ کی اسی وجہ سے آج کل سپیشلی گل فرینڈ بوائی فرینڈ یہ پتہ نہیں کیا پاکستان میں بہت سیادہ عام ہو گیا ہے ڈیلی بریک اپ ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا لڑکیا بیچارے پھر روتے ہیں اور پتہ نہیں پہتے کیا کیا کرتے ہیں بہت سارے میرے میسیجز میں پیکچرز بیٹھتے ہیں جو اپنے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پھر سٹریس میں جاتے ہیں ڈپریشن میں چھتی جاتے ہیں اور جو کہ میں اس کے بہت خلاف ہوں پاکستان میں جو انٹی ڈپریسنٹ اسی سارائی اسی نرائی بنزو ڈائزیپین وغیرہ یہ بلکل عام ہے کامان ہے پاکستان میں ہر چھوٹے چھوٹے بچے بچے وہ اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی اور ڈاکٹرز بیچارے کیوں دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس نے تیس چاریس ڈاکٹروں کے پاس تو ہو گیا ہوتے ہیں پیشنٹ پہلے سے اس کے سٹرمک پرابلم میں بلکہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلکل ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کو بتا نہیں ہوتا ہے اس کے مین کاؤس کیا ہے کیسے ہو جیسے ہیں تو پھر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بیچارے مجبوراں وہ پھر آپ کو انٹی ڈیپریسنٹ پہ پھر آپ کو انٹی ڈاکٹرز پہ آپ کو ڈال لیتے بھی کیونکہ اس کے بغیر تو پھر گزارے نہیں ہوتا ٹھیک ہی نہیں ہوتے تو سیمپل بات ہے اگر آپ لوگوں نے یہ بیماریاں ختم کرنی ہے تو سیمپل بات ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سٹریس، انسائیٹی، ڈیپریشن اس کو ٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کو سٹریس کیسی وجہ سے ہے آپ کو ڈیپریشن کسی وجہ سے ہے کسی دوسری کی وجہ سے اپنی صحت کو کیوں خراب کر رہے ہو خوش رہو اور دوسرے کو بھی جینے دو اگر کوئی اچھا کر رہے ہیں اس کو اپریشیئیٹ کرو اس پہ میں الگ ایک میوڈیو بناوں گا پاکستان میں سپیشلی ہماری جو فیمیلیں اس میں بہت کامن ہیں آج کل ینگ فیمیل سٹورنٹس ہاسٹل میں بچیا بیچارے جو کہتے ہیں لڑکے نے میرے ساتھ دوکہ کیا یہ کیا وہ کیا اسی وجہ سے پھر وہ لوگ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک پوری ویڈیو میں بناؤں گا لیکن اگر آپ لوگوں نے سٹومک ایشوز جو میدے کی تیزہ بیت ہے یہ سب کچھ کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کے بعد پھر زاہر سی بات ہے ہمارائیڈز وغیرہ بہت ساری کمپلکیشن ہیں تو اگر آپ لوگوں نے اس سے بچنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سٹریس انزائیٹی ڈیپریشن اس کو تریڈ کرنا ہے اور اس پہ بھی میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ so I hope ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ لوگوں کی ایسا میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اتنا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا اگر آپ لوگ کی اوہرنس کے لیے میں کوشش کروں گا اچھے چھے روڈیوز بناؤں گا تینکیو فر واشنگ اوکی اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیے